بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین خواتی نظرات جب اور جہاں بھی چوری ہوتی ہیں یا تو کچھ مشکوک و مشتبہ لوگ نظر میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر گر خاندان اور گلی محلے میں چوری ہو گئی ہو اور کچھ ایسے افراد نظر میں بھی ہو جن پر چوری کا شک و شبہ ہو اور ان کو کسی بہانے سے پانی بھی پلانا ممکن ہو تو اس طرح کے کیسز کے لیے میں نے چور اور چوری معلوم کرنے کے لیے ایک آزمدہ و آسان عمل کا ترجمہ کیا ہے جس سے چند مشکوک و مشتبہ افراد میں سے اصل اور حقیقی چور کی شناخت ہو جاتی ہے یہ عمل انیس سال پہلے بیرود لبنان سے شاہ شدہ عربی کتاب میں درج ہے جس کو میں سند اور ثبوت کے ساتھ پیش کرتا ہوں مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں سکالر ٹوی کو سبسکرائب اور بل ایکن پر ضرور کلک کیجئے گا شکریہ ناظرین سامین و ناظرین اکرامی سب سے پہلے اپنے موبائل سے اس نقش کی امیج لے لیں جو سکرین پر ہے تاکہ ٹیکسٹ ویڈیو کا عمل آپ کے لئے مزید واضح اور صاف شفاف ہو بعض احباب کی تجویز پر ٹیکسٹ ویڈیو کو خود سنانے کا فیصلہ بھی کیا ہے اب ٹیکسٹ ویڈیوز کو وہ ناظرین بھی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی چور اور چوری معلوم کرنے کے ٹاپک پر مزید آسان اور آزمدہ وضائف و عمال کی ویڈیوز تیار ہو رہی ہے سکالر ٹی وی حق اور حقیقت سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم حمل ہے ناظرین میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کا ثبوت آپ کو دکانا میرا فرض اولین ہے میں بغیر ثبوت کے اپنی طرف سے ہوائی بات ہرگز نہیں کرتا ناظرین اکرامی اب آپ سکرین پر دیکھیں کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر چور اور چوری معلوم کرنے کا عمل درج ہے ریڈ لائن کے اندر عمل اور نقش کی نشاندی کی گئی ہے عربی مطن صاف صاف نظر آرہا ہے آپ کو آپ اچھی طرح تسلی کر لیں عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں اب آئیے ناظرین ٹیکس پیڈیو کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چور اور چوری معلوم کرنے کا عمل اور طریقے عمل کیا ہے آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم چور معلوم کرنا چور کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چور کی شناخت کرنا چور معلوم کرنا خواتی و ناظرات مطالق کتاب آپ نے دیکھ لی انیس سال پہلے بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہونے والی کتاب میں چور معلوم کرنے یا چور کی شناخت کرنے کا آسان و آزمدہ اور مجرب عمل درج ہے جس کا ہو بہو ترجمہ یہ ہے چور معلوم کرنے کے لیے درج زیل نقش کو لکھ کر تازہ پانی سے دوئے اور ان لوگوں کو پلائے جن پر چوری کرنے کا شک و شبہ ہو حقیقی چور جو ہی پانی پیے گا اسی وقت بیمار ہو جائے گا ایک ہفتے سے زیادہ وقت نہیں گزرے گا ایک ہفتے کے اندر اندر بیمار ہو جائے گا اور یہ مجرب و آزمدہ ہے دو سو اکیس کاف الف ہا الف ہارا بیروت لبنان سن دو ہزار دو عیسوی طریقہ تحریر و عمل نمبر ایک باوضو ہو کر اپنے آپ کو سادی آتر یا خوشبو لگائیں یا اس کمرے میں ایک میٹر ملن اگر بتی جلائیں جہاں آپ نے نقش بنا کر پر کرنا ہے نمبر دو سات یا گیارہ مرتبہ درود پڑھ کر اس کاغذ پر دم کریں جس پر آپ نے نقش لکھنا ہے درود شریف کوئی بھی ہو یا درجزیل درود میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں بے درود مختصر و بے شمار جیم درود مختصر ابراہیمی اللہم صل و بارک علی محمد و عالی ہما صلیت و بارک علی ابراہیم و عالی انکہ حمید مجید نمبر تین اب کاغذ پر کسی بھی لال سبز یا نیلی سیاہی والے پن سے ایک مرتبہ درود شریف لکھ کر نو خانوں کا یہ نقش بنانا ہے آپ نے اے سب سے پہلے بلیک کر سیاہی لکھنا ہے سارے بلیک یعنی درود لکھ کر نو خانوں کا نقش بنانا ہے بی اس کے بعد نقش کے اوپر سات سو چیاسی لکھ کر ایک سے نو تک کی ترتیب سے دو سو دو سے شروع کریں گے اور دو سو گیارہ پر ختم کرنا ہے سی سبز یا گرین کلر آپ نے ہرگز نہیں لکھنا سبز اور گرین کلر ترتیب کے لیے ہے نمبر چار نقش کے اوپر سات سو چیاسی لکھ کر پہلے خانہ میں دو سو دو لکھیں اور ترتیب سے پر کرتے جائیں نویوں اور آخری خانہ میں دو سو گیارہ لکھیں نمبر پانچ نقش کے نیچے اپنا مقصد لکھیں کہ فلان شخص کے فلان مال کا چور فوراں بیمار ہو نمبر چھے مقصد کے بعد ایک مرتبہ وہی درود لکھیں جو نقش کے اوپر لکھی تھی نمبر سات آخر میں بھی سات یا گیارہ مرتبہ وہی درود شریف پڑھ کر دوبارہ اس نقش پر دم کریں نمبر آٹھ اب نقش کو اگربتی کی دونی دیں اور تازہ پانی میں گول کر یا دو کر مشکوک و مشتبہ لوگوں کو پلائیں اصلی اور حقیقی چور فوراں بیمار ہو جائے گا وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ اور یہ مجرب و آزمودہ ہے آمل حضرات کے لیے اس نقش کو نقش مسلس آتشی معکو سے عدد کلمہ تیبہ یعنی چی سو بیس کہتے ہیں خواتیوں نظرات عالم اسلام اور دنیا روحانیات و عملیات کے عظیم حسنی اور شخصیات جیسے عاصف بن نبرقیہ رحمت اللہ علیہ ابن سینہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام بونی رحمت اللہ علیہ اور عبدالفتہ توقی مصری رحمت اللہ علیہ مزید مجرب ترین و آسان ترین نوری قرآنی وظائف و عمال سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلائکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اپنے کیے گئے وظائف و عمال کے نتائج سے ہمیں آگاہ کریں مزید کسی رہنمائی اور مشاورت اور مدد کی ضرورت ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے اگلی ویڈیو تک خداحافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ و السلام علی من اتبع الہدہ واللہ علی ما نقول وکیل اکتیس اکتوبر دوہزار اکیس یوٹیوب ویڈیو تمنیل اور چینل آرٹ یا بینر بنوانے کے لیے اس لنک میں رابطہ کر سکتے ہیں دیکھنے سننے کا شکریہ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے